ناظرین جہاں کرونا وائرس کی وجہ سے صاف صفائی کا بڑا دھیان رکھا جا رہا ہے وہیں دوسری اور قلعہ مبارک کے ساتھ گورمنٹ کوارٹرز کے پچھلی طرف گندگی کے امبار لگے ہیں جس کی وجہ سے محلے والوں کی حالت نغفتہ بے ہے محلے والوں کا کہنا ہے کہ جن ملازمین کو کوارٹرز الارٹ ہوئے ہیں ان حضرات نے اپنے کوارٹرز ریڈیوں پر پھل و سبزیاں فروخت کرنے والوں کو قرائے پر دے رکھے ہیں جس کی وجہ سے ریڈی والے بچی سڑی گلی سبزیاں اور پھلوں کو کوارٹرز کے پیچھے ہی پھینک دیتے ہیں جس کی وجہ سے پورا محلہ بدبو کی لپیٹ میں رہتا ہے محلہ واسیوں نے انتظامیاں بالخصوص مونسپلٹی سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کوئی چارہ جوئی آئے تاکہ محلہ اس گندگی کی بدبو سے نجات پاسکے وقت کی آواز کے لیے حسین کے ساتھ شہزاد بٹ یہ برشانی ہے کہ یہ تھلک وارٹر دیتے ہیں انہیں قرائے پر یہ سارا گند گورنمنٹ نا یہ سارا گند دیتے ہیں یہ تو نہ کوئی چکنا نہ موکہ دیکھے جائے تانی دیکھے گل کرو سارے لیڑیوں والے تھے گند سٹھنے اس ویلے کرونا وائرس ہے اور پردان منتری اور سب جڑے اتھا دی ویلے ایڈمیسٹریشن ہے وہ اپیل کر رہی ہے کہ ساف سفائی رکھو اور کچھ ہے اور ساڑے جیتے ہیں بجائے ساف سفائی دے گندے ٹوماٹر گندیاں سبزیاں پتے اتھانیاں سارا تھے ڈیمپ لگا رہے ہیں یہ انہیں گی روکیا جائے تاکہ شہر دی جڑا ساف ستھا رہ سکے ڈیمپ لگا رہے ہیں یہ جو کوارٹر دے رہے ہیں یہ اندر کر رہے ہیں اتنی وارس فیلی ہوئی ہے اور ہمیں پتہ ماندی صاحب ہو رہے ہیں سفائی کی جائے لیکن ہم باہر نہیں آ سکتے ہیں اور ہمیں ابھی پتہ لگا ہے کہ یہاں آکے ریڈیو والے نے جو کوارٹر میں رہ رہے اندر انہیں گندی ہوئی ہے تو اگر یہ ہماری اپیٹیویں فیلتی ہوئی ہے تو شہر میں اس وی بڑشانی ہوگئے ہم آپ کے ڈیمپ لگوں سے گورنمنٹ سے رکرس کرتے ہیں کہ یہاں آدمی ڈیمپ لگا ہے وہ انکوار کیا جائے کہ جی لوگ کو یہ کوارٹر دیے گئے یہ پرائیوی لوگ کوارٹر میں تک کیسے رہ رہی ہیں اور یہ گندگی کیسے فیلا رہی ہیں یہ آپ صاحب دیکھ رہے ہیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور جتنی گندگی یہاں پھینکی جا رہی ہے